بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے حیدر مصطفیٰ اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں تو آج ہم بے نظیر کفالت پروگرام کی دو بڑی خوشکبریاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نظیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بڑا اعلان کر دیا گیا ہے خاص طور پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں مزید نئے لوگوں کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور بچوں کے تعلیمی وضائف کی فائنل تاریخ کا بھی فیصلہ کر دیا گیا ہے اور اس کا حتمی نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سی تاریخ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی قسط ملے گی اور کون سی تاریخ کو بچوں کے تعلیمی وضائف کی قسط ملے گی اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے جو سترہ ہزار روپے کی مخصوص افراد کو امداد دی جانی ہے وہ کیسے آپ کو مل سکتی ہے اور آپ نے اس کے لیے پلائے کیسے کرنا ہے اور یہ امداد کن لوگوں کو دی جاتی ہے مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ہم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہم آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیوز بنانے کے لیے اور بھی پرجوش ہوتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی ہاں ناظرین سب سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے اور اس اضافے کے تحت کافی سارے نئے لوگوں کے لیے خوشخبری آ چکی ہے جو لوگ پہلے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے امداد حاصل نہیں کر پا رہے تھے مختلف قسم کے مسائل کے وجہ سے ان کو ناہل کرا دیا جا رہا تھا اب ان افراد کے لیے بڑی خوشخبری ہے کیونکہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں حکومت کی جانب سے میں لوگوں کو شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس میں سب سے بڑی خوشخبری ان خواتین کے لیے ہیں جن کے کارڈ بلاک کیے گئے تھے جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈ ان کو دیے گئے تھے وہ بلاک کر دیے گئے تھے لیکن اب ان کے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈ بھی بحال کر دیا گئے ہیں اور ان کو نوہزار رپے کی قسط کے لیے بھی اہل کر دیا گیا ہے اور بقاعدہ طور پر ان خواتین کو 81 قطر سے اہلیت کے میسج بھی محصول ہو رہے ہیں دوسرے نمبر پر آپ کو بتاتے چلیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو لوگ دائنمک ریجسٹریشن سے اپنی ریجسٹریشن کروا چکے ہیں اور ان کو کفالت پروگرام کی طرف سے یعنی کہ 81 قطر سے اہلیت کے میسج بھی آنا شروع ہو گئے ہیں تو ان لوگوں کو بھی یہ قسط فراہم کی دائے گی آپ بھی اگر آپ ان میں سے ہیں تو آپ بھی یہ قسط جا کر لے سکتے ہیں اور اب آپ کو سترہ ہزار رپے کی امداد لینے کے لیے بھی مکمل تفصیل کے ساتھ آگاہ کریں گے کہ آپ کس طرح یہ سترہ ہزار رپے کی امداد بھی لے سکتے ہیں اور اس پروگرام میں اہل ہونے کا طریقہ کار بھی بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس پروگرام کی نئے قسط آپ کو کب ملے گی اور کون سے لوگوں کو کتنے پیسے ملیں گے جی ہاں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں جو لوگ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پہلے سے ہی ایڈ ہیں اور وہ اپنی قسطیں بھی حاصل کرتے آ رہے ہیں تو ان لوگوں کے لئے بڑی خوش خبری ہے کہ بینظیر کفالت پروگرام کی نئے قسط جاری ہونے جا رہی ہے جس کا باقاعدہ طور پر نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے کہ پندرہ جون کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی نو ہزار رپے والی قسط آپ سب کو فراہم کر دی جائے گی اور یہ سترہ جون تک پورے پاکستان کے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام والے اکاؤنٹس میں انشاءاللہ فراہم کر دی جائے گی اور اس کے ساتھ بینظیر تعلیمی وظائف کی جو قسط ہے وہ پچیس جون کو آپ کے اکاؤنٹس میں آ جائے گی پچیس جس ستائیس جون کو پورے پاکستان کے بینظیر تعلیمی وظائف کے جو اکاؤنٹ ہیں ان میں یہ قسط فراہم کر دی جائے گی یہ گورمنٹ کے دونوں نوٹفیکیشن جاری ہو چکی ہیں آپ چاہے تو انٹرنیٹ سے جا کر دیکھ سکتے ہیں لیکن میں کوپی رائٹ کے ایشو سے یہ نوٹفیکیشن کو نہیں لگا سکتا زیہا ناظرین آپ کو آخر میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے خواتین کے لئے سترہ ہزار روپے کی امدال کا پروگرام بھی شروع ہے آپ کو کلیر بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے کہ اس پروگرام میں کونسی خواتین ریجسٹریشن کروا سکتی ہیں تو سب سے پہلے وہ تمام خواتین جو کہ بینظیر کفالت پروگرام میں ایڈ ہیں یعنی کہ وہ اہل ہیں وہ پہلے بھی اپنی قسطیں حاصل کر چکے ہیں ان خواتین کو اب بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے سترہ ہزار روپے کی امدال فراہم کی جائے گی ہاں دوستو اور جن لوگوں نے ان میں ریجسٹریشن کروانی ہے جن عورتوں نے اس میں ریجسٹریشن کروانی ہے تو وہ اپنا اوریجنل نشنافتکار لے کر جو کہ ایکسپائر نہ ہوا ہو اور اپنے بچوں کا بے فارم لے کر اور اپنے قریبی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سینٹر جائیے وہ آپ سے کچھ سوالات پوچھیں گے اور آپ نے ان کا جواب دینا ہے جیسا کہ آپ کے بینک اکاؤنٹس ہیں یا نہیں اگر ہیں تو کتنے ہیں اور آپ کے گھر میں کیا کیا ہے واشنگ مشین وغیرہ فریج وغیرہ ایسی وغیرہ ایسی چیزیں اگر آپ کے گھر میں ہیں تو وہ بہت آسان سوال ہوں گے آپ نے اس کا جواب دینا ہے اور کچھ دیر بعد وہ آپ کو بتا دیں گے پرانی کسٹیں ملتی ہیں یعنی کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو قائم کردہ مرکز ہیں وہاں پر آپ جا کر جب پہلے آپ جا کر وہاں پر کسٹیں لیتے تھے وہی جا کر آپ سترہ ہزار پی کی کسٹیں بھی لے سکتے ہیں ہمارا کام آپ کو انفرمیشن دینا ہوتا ہے اور آپ ہمارے لئے صرف ایک لائک اور ایک سبسکرائب کا بٹن تو دبا ہی سکتے ہیں تو ایک سبسکرائب کر دیں اور ایک لائک کر دیں ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ خدا حافظ